دیکھیں آپ کا فیڈبیک آتا ہے اور اس کی روشنی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ سوالوں کی جواب میں آپ کو دے دوں ایک کومن سا کوششن مجھے آیا ہوئے کہ ہمارے جوڑوں میں سے پٹاکوں کی آواز آتی ہے کیا یہ بیماری کی علامت ہے؟ مثال کے طور پر جب میں اتا یاد بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں تو کڑکڑ کی آواز آتی ہے یا بعض اوقات میں گردن ہلاتا ہوں تو گردن میں سے آواز آتی ہے تو کیا جوڑوں میں سے آواز آنا جو ہے یہ کسی بیماری کی علامت ہے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آواز آتی ہے یہ بنیادی طور پر ہڈی ہڈی سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ آواز آتی ہوگی تو میں آپ کو کھلے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اب یہ میرے ہاتھ ہیں جسے مثال کے طور پر تو یہ میں نے دبایا یہ کیا یہ دیکھیں آواز آئی یہ 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 جس طرح ہاتھ کے ہمیں کڑاکے نکالتے ہیں اب یہ بڑا غلط تاثر ہے لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑاکے نکلتے ہیں ہڈی کے ہڈی سے ٹکرانے سے آپ ہڈی کو ہڈی سے ٹکرا کے بھی دیکھ لیں تو کبھی بھی آواز نہیں آئیں گی یہ جو کڑاکے کی آواز آتی ہے یہ بیسکلی جو ہمارا سائنوویل جوائنٹ ہوتا ہے سائنوویل جوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ جس کے اندر پانی بھی ہو اور جب آپ اس جوڑ پہ زور ڈالتے ہو تو وہ ائر ببل جو ہے وہ اپنی جگہ سے ایک قسم کا ہل جاتا ہے ڈسلوج ہوتا ہے اس ڈسلوج ہونے کے وجہ سے ایک آواز آتی ہے جو کہ بلکل یہ ہوتی ہے یہ تو اس لیے ایک تو یہ پہلو سمجھنے والا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سب کے جوڑوں میں سے کیوں آواز نہیں آتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جوڑوں جوڑوں میں فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی جو جوڑ ہوتے ہیں ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے فلوئیڈ کی کونٹیٹی ایسی ہوتی ہے اس میں ائر ببل بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے اس میں سے آواز آ جاتی ہے اب بنیادی طور پہ اگر صرف جوڑوں میں سے آواز آئے تو اس کو ہم بیماری کنسیڈر نہیں کرتے بہت سے لوگ میں نے خود دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے جب اتایات کے لیے بیٹھتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اگر آپ کو یہ آواز آئے لیکن اس کے ساتھ درد کی کیفیت محسوس نہ ہو تو پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ساتھ میں آوازیں بھی آتی ہیں درد بھی ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے اور آپ ارثوپیڈک سرجن کو یا ریابیلیٹیشن کے ڈاکٹر کو آپ ضرور شک کروائیں تاکہ وہ دیکھ کی بتا سکتا ہے بعض اوقات اس کی وجوہ ہاتھ کے اندر وہ آپ کے کچھ مسلز ویک ہو سکتے ہیں ان کی ایکسسائزز ہو سکتی ہیں اسی طرح بعض اوقات کوئی واقع بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ شرط یہی ہے کہ پھر اس کڑاکے کے ساتھ آپ کو درد بھی محسوس ہوگی پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں ہم ہمارے بچے عام طور پر یہ حرکت زیادہ کرتے ہیں یہ پٹاک سے نکالنے والی اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سٹریس میں ہوتے ہیں انگزائیٹی میں ہوتے ہیں تب یہ پٹاک سے نکالتے ہیں اور وہ ایک قسم کا اپنا سٹریس ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو اس کے بھی کوئی بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں کہ آپ بچوں کو منع کریں کہ نہیں بھئی یوں نہ کیا کرو آپ ان کو اگر وہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس بچے کو کوئی سٹریس ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو منع کرنے کے آپ اس کا سٹریس دور کریں ہمارے ہاں باپ میں اور اولاد میں اتنی کمیونکیشن نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے تو اس لیے بہت سی ایسی انڈرلائنگ سیچوشنز ہوتی ہیں جن کے درم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بچہ جب سٹریس میں آتا ہے وہ ٹکس بعض وقت یوں یوں کرتا ہے بعض وقت وہ اپنی موں کو یا آنکھوں کو یوں یوں گمان سکتا ہے یا کئی اور حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ ان وولنٹری مومنٹس ہیں پر وہ وولنٹری مومنٹس ہوتی ہیں تو ان کے اندر پٹاخے بھی نکالنا ایک ہے لیکن عام لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ خدا رہ خاصتہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں اور درد کی قیفیت محسوس نہیں ہوتی then don't worry absolutely پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے Thank you